اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ ہمیشہ آپ سب کو اچھا اور خوش رکھے کسی کی کوئی تقلیف ہو تو اللہ اپنی رحمتوں سے ان تقلیفوں کو ختم کرے ہر گھر کو ہر انسان کو سکون و آرام سے رکھے امین یا رب العالمین یہ چینل میں نے بچوں کے تعلیم کے لئے نکالی ہوں ان بچوں کو اس سے آئے وے پیسے دیے جاتے جن کو پیسے کی ضرورت ہے اور آگی تعلیم پڑھنا ہے آپ کو یہ چینل اچھا اور صحیح لگے تو اسے سسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اور چینل کو آگے کرنے میں مدد کرو انشاءاللہ اللہ رب القریم اپنے سبوں کی گئی بھی مدد کریں گے اور اپنے سبوں کو جزائے خیر بھی دیں گے انشاءاللہ آج میں بنا رہی ہوں مٹن مونگلائی کڑی اس کے ساتھ تندوری لولی پاپ اس کے ساتھ اپل کی چٹنی اور چاوالا اور روٹی آپ دیکھنو بہت اچھا لگتا یہ کھانا دیکھ رو یہ ہے چھے سو گرام چکن کے لولی پاپ جو کسی بھی دکان پہ ریڈی ملتے ہیں اپنے کو وہ لانے کے مگر اچھے سے بڑے بڑے موٹے موٹے دیکھ کے لینے کے جو کھانے میں اچھے لگتے ہیں جس کو میں تندوری میں بنا رہی ہوں اب یہ ہے تندوری کے لیے آدھرک لیسن کا دے ٹیبل اسپون چھے سو گرام کے لیے پیشت یہ ہے تندوری مسالہ ایک ٹی اسپون آدھی ٹی اسپون جیرہ پاوڈر آدھی ٹی اسپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی اسپون لال کشمیری مرچ اور بیٹگی مرچ مکس جو میری پیشی بھی رہتے اور پاوچ مچ حلدی پاوڈر یہ ہے جو کالی مرچ رہتی وہ ایسی میری سفید مرچ جس کا پاوڈر ہے پاوچ مچ چاٹ مسالہ ہے پاوچ مچ اور یہ ہے اوریگن جو نہ ہو تو بھی چلتا ہے گھر میں ہائیں اس لئے پاوچ مچ لی ہوں میں نے اور یہ گرم مسالہ اب اس میں دہی جائے گا تین ٹی بل اسپون اور آدھا لیمونگو کا پیشت یہ دھائی لے رہی ہوں تین ٹی بل اسپون بھر اور میں نے بولی کہ میں لیمونگو پیش لینا یہ لیمونگو جیوس لے رہی وہ موسے ایسا نکلتا ہے آپ اپنے نانی کو سمجھ لوں اب سب مسالے میں میچ کر رہی اس میں کچھ مسالے کم زیادہ ہو تو دی چلتا ہے یہ ایک اور یہ آدھے ایسی دی ٹی بل اسپون آدھا گل اس میں نمک جائیں گا پاؤن ٹی اسپون نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈالو کم زیادہ کر سپتے کلر اچھ آنے کے لیے اس میں دھوڑا میں اپنا کون سا ہے کلر ٹومیٹو کلر ڈالو اب اس کو ایک جا کر رہی ہوں کلر اگر آپ نہ ڈالے تو بھی چلتا ہے مگر کلر آنے کے لیے دار رہی ہوں ایسی میں گھر کے لیے کر تی تو ڈالتی نہیں دیکھو اچھا کلر رہت ہے اس کو ایک جا کی اب اس میں اپنے سب لولی پاک ڈال رہی ہوں اور اس کو میگنیٹ کر کم سے کم ایک گھنٹا رکھو آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو زیادہ رکھوں گے چائے کی جیرہ پاوڈر نیچے اس کے ہے ایک چمج بریشب پاوڈر اوپر ہے دھنیا پاوڈر آپ کے پاس بریشب پاوڈر نہ ہو بمبی میں نہیں ملتی برشب پاوڈر گاؤ میں ملتی ہے تو آپ مکسی میں اپنی آکھ برشب رہتی ہے پیسوا کے لیے برشب لال میرچ پاوڈر ہے اور یہ حلدی ہے پاو چمج یہ سب جائے گا اپنے مٹم میں میگنیٹ کرنے کے لیے ہز میں جائے کا اس میں جا رہا ہے نمک نمک آپ اپنے تیز کے مطابق دالو اور قانٹیٹی کے مطابق ڈالو جس کے لیے ایک ٹیبل اسپون ادرک لیسن کا پیش جا رہا ہے جس کے لیے تین ٹیبل اسپون دھائی بھڑھ کے جا رہا ہے اب اس کو ہاتھ سے سب کالا کے رکھ رہی ہوں ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو ایس ہی ترون لے لو مگر ٹائم ہو تو ایک اچھا ہے اچھے سے اس کو میگنیٹ کر رکھ رہی ہوں اور پھر میں بانا رہی ہوں بیرستہ بادام کاجوگیر کا پیش ہوگیر اور پھر آگے کمیاب کو دکھا رہی اپنے لولیپپ میگنیٹ کی ہوئے دو گھنٹے ہو گئے اور ایک گھنٹہ ہو گیا اپنا موگلائی مٹن کورما مٹن کڑی موگلائی مٹن کڑی ہے اس کو بھی ایک گھنٹہ ہو گیا اب اس میں جائے گا دو درمیانی سائز کے تاماتر کا جوس نکال گی اور یہ کاجو ہے تھوڑے سے اور یہ تھوڑے بادام ہے یہ نہ ہو تو یہاں خوپڑا بھی لے سکتے ہو ضروری نہیں اس کے اور اس میں جائے گی 6 6 6 7 6 6 6 7 6 7 اس کو میں تھوڑا بھون کے اپنے پیسیں گے نہیں تو بہت اچھا اور ایسی بھارک پیس کے لیے تو بھی چلتا ہے اس کو ان دونوں چیزوں کو میں پیس کے لوں گے اس کو مکسی میں ڈال کے پانی ڈال کے پیسٹ کر کے لے ہوں یہ دو بڑے پڑے پیاس کا بیرستہ یعنی پیاس تل کے لیے ہوں جس کو ہاتھوں سے چھوڑا کر کے لیے اور اگر ہاتھوں سے چھوڑا نہ ہوا میرا چھوڑی رہتا ہے تو چھوڑا ہاتھ سے ہو گیا تو آپ مکسی میں لگا کے لوں بارک کر کے لوں اور دیکھو اپنا ٹامٹر کا بھی پیسٹ ہو گیا اور یہ بادام ہو گیرا جو تھے کاجو گیر کھرا مسالا اس کا بھی پیسٹ ہو گیا دھاک کے رکھتی ہوں کیونکہ خوش بوجائے نا آپ اس میں بریستے کا ہی تیل ڈال رہی ہوں اپنے ککر میں ککر میں لگا رہی ہوں کیونکہ جلدی ہو جائے گا میں دو بڑے بڑے چمش تیل ڈال ہوں آپ تیل کم زیادہ کر سکتے ہو آپ کو چاہے تو یہاں گھی میں پکا سکتے ہو مگر میں تیل میں پکا دی اب اس میں جائے گا پہلے اپنا پیسٹ اور اسی کے ساتھ جائے گا اپنا میگینیٹ کیا ہوا گوش اس کو بھون رہی ہوں گوش کو تیل اور مسالے کے ساتھ فاس گیس پک بھون رہی ہوں پاچ منٹ کے دی مسالوں کے ساتھ گوش کو میں نے پاچ منٹ گھون دی اب اس میں دار رہی ہوں اپنے بارک کے ہوئے تلے ہوئے پیاس اس کو بھی ایک جکر دیں اس میں وہ ہی اپنی جو ایک تھا نا گوش اس میں پانی ڈال کے اس میں ڈال رہی اب اس کو میں چار سٹی لوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور کب اوپر میں ڈال گی وہ بھی دکھا رہی ہوں سب دکھاؤ تک میں لالی پوپ اور لمبے چاول کی رائز بن رہی ہوں لالی پوپ کے لئے تیل بھی استعمال کر سکتے ہو دیشی گھی بھی استعمال کر سکتے اور مسکہ بھی مگر میں کر رہی ہوں مسکے میں گھر میں ہے مسکہ اس لے نہیں تو تیل میں بھی میں کرتی مسکہ ڈالی ہوں اس میں تھوڑا سا تیل بھی ڈال رہی ہوں آدھا تیل آدھا مسکہ آدھے سے کم تیل ڈال رہی ہوں اور آدھے سے زیادہ مسکہ ڈال ہوں اس کو میں زیادہ گرم نہیں کرتی تھوڑا سا پیگل لے تک ٹھہرت ہوں اب اس جائے گا کیونکہ اپنا مسکہ پھر جلتا ہے اس میں جائے گے اب اپنے سب لولی پپ دیکھو لولی پپ سب میں ڈال دی اب اس پر میں ڈھکن ڈال گی اور اپنے لولی پپ پکنے رکھوں گی اس میں پانی ہو جائے رہا ٹھوٹیں گا پانی ڈالنے کی زروری نہیں دیکھو اپنے آچھے سپ پک رہی ہے میڈیم گیا پی اس کو میں کھولتی نہیں جب سکتے آئے تب ہی کھولتی ہوں اور چاول ڈالی ہوں اپنی جلدی چاول چاول ڈھوئے لمبے وائس اور اس میں نمک ڈالی پانی ڈالی پانی کناپ میں ہمیشہ آپ کو دیتی ہوں ہر ویڈیو میں دیتی ہوں تو پانی ڈالی لنگ الائچ کالی میرچ ڈالی نمک ڈالی اور رکھ دیا سکھنے کے بعد دمپے دیں دیکھو کم سے کم دس مینٹ ہوئے ہوئے میڈیم گیا پہ ایک سیٹ کی آپ دوسری سیٹ پلٹ ہوئی یعنی دونوں سیٹ سے اپنی آج سے پکے گئے اس کو میں آن میں ڈال کی مگر آج میں پین میں بڑھ دکھا رہی ہوں کوئی کوئی آن کا پسند نہیں کرتا پیان کا پسند کرتا ہے سب ہوتا ہے اگر آن میں ڈالی نا تو کچھ نہیں کرنی سرک نیچھے مسکہ ڈالو اور اوپر نیچھے کیا کرو آرام سے ہو جاتے آپ دوسرے سیٹ سے میڈیم ڈیاس کر سات منٹ رکھوں اب ایپل ہو گئے سست جو ایپل دو سو دو سو روپے کلو لاتی تھی وہ آب آستی اور نبی روپے کلو مر رہے دیکھو دو ایپل جس کا وزن 300 گرام اس کی میں بنا رہی ہوں چٹنی آپ دیکھ لو جو چٹنی کیلئے ڈالوں گی ویسے ویسے میں آپ کو دکھاؤں گی یعنی اپنا ویڈیو اتنا بڑا نہیں ہوگا ایپل کو ساپ کر رہی ہوں دیکھو چھوٹا ہو تو ایک لگ دو ایپل کے لئے میں پاؤن لی ہوں ایک ٹکرہ او لی ہوں اس کے ساب ایپل کو تھوڑا نمک لگ گی جتنا چٹنی کو لگتا ہے ایسا لگا کے رکھ گی یعنی اپنا ایپل کالا ہوگا نہیں کیونکہ لیمن بھی گا اور لیمن دو کام کے لیے آتا ایک کالا نہیں ہوتا اور دوسرا کام اپنا کہ اپنی شکر اندر ڈالوں گی تو شکر کرک نہیں ہوگی اگدم نرم نرم شکر رہے گی شیرا اس کا چرے گا ایک ادھر اپنے لولی پک ہو گئے اب اس کو پاس گیس پہ تھوڑا پرائے مہاں بھی دس مینٹ رکھ دونوں سائٹ سے دس دس مینٹ رکھ دی وہ بھی میڈیم گیس پہ ڈھاک دی اس کا جو مسالہ ہے نرم دیکھو وہ بھی پرائٹی سی اتنا اچھا لگت ہے کھانے آپ کر دیکھو آپ کو سمجھ جائے گا آپ کرتے بھی ہوگے مگر چائنل چلانے کے لئے بھی جزائے خیر کے لئے بھی آپ اس کو دیکھو آگے کرو انشاءاللہ اللہ اپنے سب کی گئے بھی مدد کرے گے انشاءاللہ اور اپنے سب کو جزائے خیر بھی دیں آپ یہاں تندور خوشبو دینے کے لئے کوئلہ گرم کرنے رکھیں اپنا یہ سوک گیا آپ کوئلی کا دھویا دے رہی اور دھاک کے رکھ رہی ہوں پاچ مینٹ کے لئے اس کو تھوڑا سا گھی ڈالو بیل ڈالو کچھ ڈالو میں تھوڑا سا گھی ڈال رہی ہوں اس میں آپ ڈال رہی ہوں تیل اپنی چکھنی کے لئے یہاں تیل ڈالا جاتا ہے چکھنی کو تیل گرم ہوا اتنا نہیں ہو مگر میں ڈال رہی ہوں اس میں پہلے رائی پاؤ چم مچ اس کے ساتھ ڈال رہی ہوں لائسن کی پاچ کلیا جس کو میں کٹ کے لئے ہوں اس کے ساتھ اپنے اپل جو لگائی ہوں اس کو لیمن کا جیوس اور لگائی ہوں نمک جو لگائی ہوں اب اس کو فاس جاس پہ اچھے تلون جو اس کو فاس گیا گیا کر کے پرائی کر رہی ہوں اس پر تھوڑے خورے ڈاغ آنے جو جو کشمی بھی بی گھر کے پی س آنے ڈاغ 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 موگلائی مٹن کڑی دیکھ رہی ہوں جس کو چار سٹی آگئی الحمدللہ اپنا گوش بھی اچھے سے گل گیا دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں آپ ہاتھ لگا کے دیکھو مجھے ہاتھ لگا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں اب کر کر کے بڑڈی ہو گئی یہی کاموں پر تو میں نے اپنے بچوں کو بارکیا اب اس میں ڈالوں گی اپنا جو گرم کھڑا مسالہ بادام کاجوگیر کا پیشت کی تھی وہ سب ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے بھونوں گی اب اس کو پاچ منٹ بھون رہی ہوں اچھے سے یہ لاس میں ڈالنے کا کارن کبھی کبھی نہ بادام اور کاجوگیر سے لگتا ہے نیچے تو لاس میں ڈالنے سے خوشبو بھی برقرار رہی تھی ہے اپنی کھڑے مسالے کی اور بادام اگرہ ڈالنے سے لگتا بھی نہیں وہ میں نے اچھے سے پاچ منٹ بھون لی یہ دیکھو اپنی دانے دار کیسی کری ہو گئی ماشاءاللہ آپ چاہے تو اس سے پتلا کرو ہمیں روٹی کے ساتھ بھی کھانا ہے اور چاول کے ساتھ میں ایسی ہی رکھوں گی یہ اپنے لالی پپ ہو گئے اس سے پہلے بھی میرے لالی پپ گئے ہوئے جو چائنیز لالی پپ ہے وہ بھی بہت بہترین ہے آپ دیکھ لو آپ دیکھوں گے تو ہی چائنہ لگے بڑھے گا اور اس کا جو مسائلہ رہتا ہے وہ بھی اپنا بیکار نہیں چاہتا اس میں جب آپ ان اسٹرٹس کو بناتے ہیں تو اس میں پیاس ڈالنے کا پیاس کو نرم کرنے کا تھوڑا سا اور پھر کھانے کا وہ پیاس بھی بہت اچھے دیکھو اپنے اچھی سی موگلائی کڑی ہو گئی اپنا کھانا ہو گیا ماشاءاللہ بہت ہی تیشتی لازیس کھانا ہے آپ بھی ٹرائے کرو اور مجھے کمین کر کے بتاؤ آپ کے کمین میری ہمت ہے دیکھنے کے لئے بہت سارا شکریہ جزاک اللہ خیر اللہ حافظ موسیقی